کولکتہ میں نوجوان لیری ڈاکٹر کے ساتھ وحشیانہ زیادتی اور اس کے قتل نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا ہے ایک ملزم گرفتار مگر باقی کہاں گئے بھارتی ایجنسیوں کے لیے یہ کیس ایک چالنج بن گیا واقعے کے بعد بھارت کو خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دے دیا گیا خاتون ڈاکٹر نے مرنے سے کچھ گھنٹے قبل اپنی ڈائیری میں کیا لکھا تھا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں لرزا خیز انکشاف کچھ روز قبل بھارت کے شہر کولکتہ کے ہسپٹل میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے انسانیت سوز واقعے کے بعد ملگی رہتجات جاری ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ڈاکٹر کے والد نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹی نے نائٹ شفٹ پر جانے سے پہلے اپنی ایک ڈائیری لکھی تھی ایک ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں ڈاکٹر کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی بہت پڑھنے لکھنے والی تھی وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے دن میں دس سے بارہ گھنٹے تک پڑھا کرتی تھی ڈائیری میں لکھی گئی آخری تحریر میں اس نے بتایا کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہتی ہے وحشیانہ زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ڈاکٹر کے والد نے بتایا کہ اس نے ڈائیری میں لکھا تھا کہ وہ اپنے ایم ڈی کورس کے امتحانات میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتی ہے ساتھ ہی اس نے اپنے میڈیکل کے شعبے میں ہمیشہ قدمات سر انجام دیتے رہنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے ڈاکٹر بننے کے لیے بہت لڑائیاں لڑی اور بہت محنت کی یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے ہم نے بھی بہت ساری قربانیاں دیں ہسپتال انتظامیاں کے جانب سے ٹرینی ڈاکٹر کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر سے زیادتی کی تصدیق ہوئی تھی خاتون لیڈی ڈاکٹر کی تفصیلی پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں خاتون کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی اور تشدد کے حوالے سے دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں ریپورٹ کے مطابق لیڈی ڈاکٹر کے سر چہرے گردن بازو اور جسم کے انتہائی حساس حصے پر چودہ زخم پائے گئے اور لیڈی ڈاکٹر کی موت کسی چیز کی مدد سے گلہ دمانے کی وجہ سے ہوئی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر سے زبردستی جنسی زیادتی کے ثبوت بھی سامنے آئے اس کے علاوہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں اس بات کی نشاندہی بھی ہوئی کہ متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کے پھیپڑوں کی نالیوں سے خون رس رہا تھا اور جسم کے مختلف حصوں میں خون جمع ہوا تھا لیکن جسم میں کسی بھی قسم کا فریکچر نہیں تھا دوسری طرف کالکتہ ڈاکٹر ریپ کیس میں گرفتار ملزم کی ماں کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اکتیس سالہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور وحشیانہ قتل کے ملزم کی ماں نے کہا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا خاتون نے کہا کہ جب کبھی ان کے شوہر کسی مشکل میں ہوتے تو وہ ان کا ساتھ دیتی تھی اور آج جب ان کا بیٹا ایک مشکل میں گھرا ہے تو وہ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی خاتون نے کہا کہ میں پریشان ہوں کیونکہ میرا بیٹا گھر نہیں آ رہا ماں کو مار دو تو کہانی ختم ہو جائے گی اس پر صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ ماں کو کیوں مار دیں خاتون نے جواب دیا کہ مجھے بیٹا پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بہت بڑی غلطی کی واضح رہے کہ کالکتہ کے ہسپٹل سے وابستہ ہے خاتون ٹرینی ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا 31 سالہ لیڈی ڈاکٹر کی لاش کالکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج کے کمرے سے ملی تھی